ہاں ٹریور بتا ائرپورٹ پہ تمہیں پہنچ چکا ہوں ارے ایسا کر اب ائرپورٹ کی روف پہ چڑھ جاؤں ارے ائرپورٹ کی روف پہ چڑھ جاؤں لیکن سب کچھ ٹھیک ہے نا ارے جرتا کہہ رہو بس اتنا کر باقی کی بات میں تیرے کو روف پہ جب چڑھ جائے گا تب بتاؤں گا اچھا چل ٹھیک ہے میں تجھے روف پہ چڑھ کے کال کرتا ہوں پتہ نہیں یار اس نے میرے کو بولا کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا مشن ہے لیکن مشن کیسے ابھی یہ نہیں پتا میرے کو اور یار گائز کہہ رہا تھا کافی زیادہ بڑی آپ پیسے ملنے ملے آج ہمیں یہاں پہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ پیسے ملیں گے پوری کی پوری روف تو خالی پڑی ہے نو بڑا یار ایک دم پتہ نہیں کدھر بھیج دیا اس نے مجھے ٹھہروں میں دوبارہ سے کال کرتا ہوں اس کو ہاں پہنچ گیا کیا تُو ائرپورٹ کی روف پہ ہاں یار پہنچ گیا ہوں روف پہ اچھا ایسا کر کے رنوے والی سائٹ پہ جا اے رنوے والی سائٹ پہ رنوے والی سائٹ پہ ہی ہو یار میں اچھا تیرے کو کوئی پلین دکھ رہا ہے یار ٹریور کیسی بات کر رہا ہے میں ائرپورٹ کے اوپر ہوں ادھر اتنے سارے پلینز ہیں میں تیرے کو کیا بتاؤں اچھا ایسا کر کوئی گولڈ کا پلین دکھ رہا ہے کیا تیرے کو گولڈ کا پلین ہاں بھائی صاحب گولڈ کا پلین تو دکھ رہا ہے میرے کو بس ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا باؤگا اوے نوبڑے اس کے ساتھ تو پوری کی پوری آرمی کھڑی ہے کون ہے یار یہ بندہ ارے یار دیکھ فرانکلین میری بات سن یہ جو بندہ کھڑا ہوئے نا اورنج کلر کے کپڑے پہن کے اوے یار ایک منٹ رکھ جا ہاں یار اورنج کلر کے کپڑے تو ایک بندے نے پہنے ہوئے ادھر یہ جو بندہ ہے نا یہ لاس انٹوس کا سب سے بڑا ڈان تھا لیکن پھر اس کو پولیس نے پکڑ لیا اچھا پھر آگے بتا آگے یہ کہ اس کو ابھی چھوڑ دیا پولیس والوں نے اور یہ اب لاس انٹوس چھوڑ کے جا رہا ہے ہاں تو پھر میرا کیا کام ہے ادھر یہ تو اپنے پلین پہ بیٹھے گا اور بھائی صاحب اس کا پروٹوکول دیکھے کتنا زیادہ بڑی ہے ابھی اس چیز کو چھوڑ تو ہاں تو پھر کیا کروں میں ارے اس کا گولڈ یہاں پر پڑا ہوئے کیا ہاں یار گولڈ تو کافی زیادہ پڑا ہوئے یہ اپنے ساتھ سارے کا سارا گولڈ لے کے جا رہا ہے لاس انٹوس سے باہر ایک کام کرنا اس نوبڑے کو مار دے اور اس کے سارے کے سارے پروٹوکول کو بھی دبا کر دے اور بھائی صاحب پھر یہ گولڈ ہو جائے گا ہمارا ابھی کیا بات کر رہا ہے یار اس کے دیکھیں کتنے زیادہ گھنڈے اس کے ساتھ ہیں ابھی فریکلن سب کچھ دیکھ لیا میں نے تو ٹینچن نہ لے اگر تو تُو نے بلینئر بننا ہے تو بھائی صاحب یہ سارے کا سارا گولڈ تیرے کو چرانا پڑے گا لیکن یار بندہ میرے کو کافی زیادہ دینجرس لگ رہا ہی اولا ہاں دینجرس تو ہے لیکن اب پیسہ بھی تو کمارے نا بات تو تیری بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے یار پروٹوکول کے ادر تو بلٹ پروف اور بم پروف کارز بھی ہیں ابھی دیکھ میری بات سن اگر تُو میرے سے بات کرتا رہے گا تو پھر یہ ان کارز کے اندر بیٹھ جائے گا اس لیے فوراں سے پہلے اس کو مار دے اور یہ سارے کا سارا گولڈ لیا تو پھر ہم لوگ بیٹھ کے یاشی ہی کریں گے صحیح کہہ رہا ہے کیا تُو ارے ایک دم صحیح کہہ رہا ہوں لیکن تُو کیوں نہیں آیا میرے ساتھ ارے یار میں تیرے گھر آگیا ہوں نا سنچینئر چاپ کے پاس وہاں پہ کیا کر رہے ابھی نو بڑے تیرا ویٹ کر رہا ہوں جلدی سے گولڈ لے کر آشاباش باتیں نہ کر میرا کام ہے تیرے کو مشن دینا اور تیرا کام ہے میرے کو پیسے لا کے دینا اچھا چل ٹھیک ہے رکھتا ہوں پھر میں ارے یار ٹریور نے پتہ نہیں کدھر پھسا دیا یار مجھے کہہ رہے کہ یار اس مافیا کو مارنا ہے اور پھر یہ سارے کا سارا گولڈ بھی لے کے جانا ہے یہ تو مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا لیکن چلو کرتے ہیں کچھ اب میرے کو یہ دیکھنا ہے کہ میں شروع کہاں سے کروں ہاں یار گئیز شروع تو کرنا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ راکٹ لانچر مار کے شروع کیا جائے راکٹ لانچر مارنے کے لیے میرے کو تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا پھائی سا بچ گیا میں جم کر دی تھی میں نے در یہ وری جگہ کافی زیادہ ٹھیک ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ مافیا کے لوگ میرے کو مار سکیں گے کیونکہ میں نے کرنا ہے ان کے اوپر اکدم سے اٹیک اور پھر سارے کے سارے نوبڑوں کو یہاں پہ مار کے رکھ دینا اور پھر میں لے جاؤں گا یہاں سے سارے کا سارا گولڈ گائز یار راکٹ لانچر اب میں نے نکال لیا ہے لیکن پہلے میں کیا تباہ کروں ابھی یہ نہیں سمجھا رہی مجھے ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس ڈان کو ہی مارتا ہوں کیونکہ ڈان مرے گا تو پھر اس کے سارے کے سارے گارڈ میرے پہ حملہ نہیں کر سکیں گے بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو میں نے تو پورے کا پورا پروٹوکول اڑانا شروع کر دیا ہے اور اس کے سارے کے سارے گارڈ اگدم سے پریشان ہو گئے اور میرے پہ ابھی تک کسی نے بھی گولی بولی بھی نہیں چلائی یہاں پہ ابھی یہ جو اس کی بولٹ پروف اور بم پروف کارن ہے یہ کافی زیادہ بڑی ہے ابھی تک پھٹی نہیں ہے کون کون سی کاز رہ گی یار یہ بھی کار رہ گی ہے چلو بھائی صاحب پھاڑ دیا پھاڑ دیا اور کوئی رہ تو نہیں گئے در ارہ نہیں یار کوئی بھی نہیں بچا یہاں پہ ساروں کو ایک دم بڑیا کر کے مار دیا اب میں دوارہ سے کلتا ہوں ٹریور کو کال اچھا یار ٹریور ایک پرابلم اور بھی ہے ہاں بولنا کیا پرابلم ہے یار پرابلم یہ ہے یہاں پہ جو گولڈ پڑا ہوئے نا یہ تو کافی زیادہ ہے میری کار کے اندر یہ آئیں گے ہی نہیں ابھی نوبڑے یہ جو تیرے کو میرے کار دیا نا اس کے اندر سارے کا سارا گولڈ آ جائے گا چل چھا بچ زیادہ باتیں نہ کر اور فٹا فٹ سے یہ سارے کا سارا گولڈ لے گا گھر آ جا اچھا چل ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ہاں ہاں جلدی آ جا پھر پارٹی کریں گے رات کو برگر بھی مانگوائیں گے پیزا بھی مانگوائیں گے سنچری چاپ کو بگھلائیں گے اچھا چل ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا اس کار کے اندر سارے کا سارا گولڈ آئے گا لیکن چلو کوشش کرتے ہیں اور مشن ہم لوگوں نے کافی زیادہ بڑیا کر لی ہے اگر تو ہم لوگوں نے یہ والا مشن زیادہ بڑیا طریقے سے کیا تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو نا چینل کو بھی سبسکرائب کرو ابھی گولڈ کے در گیا یہ پڑا ہے سارے کا سارا گولڈ کافی زیادہ گولڈ ہے یار یہ لیکن ابھی یہ گولڈ ہوگا کتنے کا یہ نہیں پتا میرے کو چلو بھائی ساب کار کے اندر اس کو لوڈ تو کرنا شروع کرے نا میرے کو ٹریور نے یہ کار دی تھی یار کیا رہا تھا کہ یار آج جو مشن کرنے جانا ہے اس کے اندر اس کا کافی زیادہ یوز ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا مشن دے گا میرے کو چلو یار گئے سارے کا سارا گولڈ لوڈ کر دیا ہے میرے اس کار کے اندر اور بھائی ساب میرے کو لگتا ہے اب یہ بھی کار چل نہیں سکے گی کیونکہ یار کافی زیادہ ہیوی قسم کا گولڈ ہے خیر ریکھے چلتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کا سیل ہوگا ابھی یار یہ ٹریور پھر سے کس لی کال کر رہا ہے ہاں بول ٹریور اب کیا ہوگیا اور دوبارہ سے کس لی کال کر رہا ہے میرے کو ارے گولڈ اٹھا لیا گیا تُنے ہاں یار گولڈ تو میں نے اٹھا لیا ہے لیکن یہ گولڈ ہوگا کتنے کا یار ابھی پھائی ساب یہ میں تیرے کو اب کیا بتاؤں کتنے کا ہوگا یہ کافی زیادہ مہنگا گولڈ ہے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کتنے کا ہوگا ارے گار یہ پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ ہے کیا بات کر رہا ہے یہ ایک لاکھ کروڑ کا گولڈ ہے کیا ہاں گار یہ پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ کا گولڑ ہے پچاس ہزار کروڑ تیرے اور پچاس ہزار کروڑ میرے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے کو کوئی ٹینچن نہیں ہے بلکہ میں تو کافی زیادہ خوش ہوں ہاں ہاں بس جلدی سے گھر آجا پھر پارٹی کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پارٹی کرتے ہیں ابے بھائی صاحب کار وار لگی چلو کوئی بات نہیں ٹریور سے بات کرتا تھا نا اتنا تو چلتا ہی ہے ابے یار کار تو کافی زیادہ بڑیا بھاگ رہی ہے لیکن لوڑ کافی زیادہ ہے نا تو اس کو مڑنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں کار ایک دم بڑیا دی ٹریور ہے میرے کو ابے دیکھ کے چلنا کدھر سامنے آ گیا یہ تو میرے کو مارنے آ رہا ہے ٹھہر جاؤ تیرے کو کار کے نیچے دیتا ہوں میں دے دیا کار کے نیچے بھائی صاحب نوبڑا مر گیا یہاں پہ چلو یار جلدی سے گھر چلیں اتنے سارے پیسوں کا اب ہم لوگوں نے کرنا کیا یہ سوچنا ہے میں سوچ رہا ہوں یار کیوں نہ بڑیا سا شو روم بنا لیا جائے جس کے اندر گولڈ کی کارز ہوں ٹائمنٹ کی کار ہوں ارے نہیں نہیں یار شو روم نہیں بنانا یار شو روم بنا لیا تو پھر سمیون میرے کو تنگ کرے گا نا میں سوچ رہا ہوں کہ یار کیوں نہ کوئی گولڈ کا پلین لے لوں جیسے اس مافیا کے پاس تھا بھائی صاحب اس نوبڑے نے کار کو اتنی زور کا مارا کہ میں تو ونڈ سکرین سے ہی نکل کے آگیا ہوں اب ایلو جی ایک اور پیچھے سے آگیا یہ کیا کیا تنہے شرب نہیں آتی یار تیرے کو ارے یار میں لگتا ہے میں نے موہ پہ ماسک لگایا ہے میں نا اس لیے یہ سارے کے سارے لوگ میرے کو ڈاکو سمجھ کے مار رہے ہیں لیکن ماریں گے بھی کیوں نہیں یار کام ہی میں نے کچھ ایسا کی ہے ایک تو یار لوسنٹ آس کے لوگ ذرا سا بھی گولڈ دیکھ لینا ان کو یہ لگتا کہ سارے کے سارے بندے چور ہیں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف اور صرف میں چوروں لوسنٹ آس کے اندر سارے تھوڑی چور ہو سکتے ہیں اور ٹریور بھی چور نہیں ہے یار یہ دیکھو ٹریور صرف میرے کو انفرمیشن دیتا ہے اور باقی کی ساری کی ساری چوری میرے کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ یار ٹریور کو کافی زیادہ ڈرور لگتا ہے نا اسی وجہ سے چلو یار چلیں سیدھا گھر کی طرف اور گھر زیادہ دور نہیں ہے گھر قریب ہی ہے ہاں یار میں تو یہ سوچنا تھا کہ ہم لوگوں نے اتنے سارے گولڈ کا کرنا کیا یہ بھی تو سوچنا ہے ہاں بھئی سب سے پہلے ہم لوگوں نے خریدنا ہے ڈائمنڈ کا ائرپلین اور گولڈ کا ائرپلین اس کے بعد میں ایک کام کروں گا نا کارز کے شوروم کو رہنے دوں گا اور موٹر بائیک کا شوروم کھولنوں گا کیا کیا تو یار گائز تم لوگ فٹا فٹ سے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ میرے کو موٹر بائیک والا شوروم کھولن چاہیے یا کار والا شوروم کھولن چاہیے یا بڑیا سا ایک گھر بنانا چاہیے لیکن یار گھر بنا لیا تو گھر سے پروفٹ تو آئے گا نہیں یہ میرے کو پتہ کہ کار کے شوروم سے یا بائیک کے شوروم سے میرے کو کافی اچھا پروفٹ آنے لگ جائے گا یا پھر میرے کو تم لوگ کوئی ایسا بزنس لکھو یار کمنٹ کے اندر جس کو میں کروں اور میرے پاس کافی زیادہ پروفٹ آنا شروع ہو جائے چلو یار آلموسٹ ہم لوگ گھر کے پاس تو پہنچ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ رہے پہلے کیا چیز خریدنی ہے یار مجھے کافی زیادہ جلنے کی سمیل آ رہی ہے لیکن ادھر جل کیا رہا ہے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرا خیال ہے کوئی جنگل بنگل میں آگ لگی ہوگی لیکن یار میرے کو تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں دکھ رہا چلو بھائی صاحب گھر تو چلے نا ہم لوگ گھر جا کے دیکھتا ہوں شاید وہاں تک یہ اولی سمیل ختم ہو جائے لیکن یہ آگ لگی بھی کس چیز کو ہوگی پہلے تو کبھی لوس ان ٹوس کے اندر ایسی کبھی بھی سمیل نہیں آئی ہائیر گائز ابھی بھائی صاحب یہاں پہ تو آگ لگی بھی ہے ابھی کس کا گھر جل گیا لگتا ورما انکر کا گھر جل گیا ہوگا یہاں پہ لیکن نہیں بھائی صاحب یہاں پہ تو میرا اپنا گھر جل گیا ارے فرینکلنگ یہ نیچے تیری کار ہے کیا ہاں یہ میری کار ہے لیکن تو کدھر ہے ارے رائٹ پہ دیکھ رائٹ پہ رائٹ پہ دیکھوں ابھی نہیں نظر آرہا میرے کو ابھی اوپر آنا اچھا چل ٹھیک ہے اوپر تو میں آ جاتا ہوں لیکن بھائی صاحب یہ میرے گھر کا حال کس نے کی ہے تیرے گھر کا حال اسی مافیا نے کی ہے جس کو ابھی مار کے آیا ہے کیا بات کر رہا ہے ارے رکھ دے کال کو بات کر لیں میرے سے فیس ٹو فیس اب یہاں یار تو تو ہی دے رہی ہے میرے کو یہ گھر کی حالت دیکھے یار کافی زیادہ ٹینچن ہو رہی ہے یہ ہوا کیسے ارے دیکھ میری بات سن تُو نے جس مافیا کو مارا نا وہ بھلا مافیا اصل میں ابھی تک لاؤس انٹوس کے اندر ہے کیا بات کر رہا ہے وہ زندہ ہے کیا ارے ایک دم زندہ ہے یار فرینکلن اصل میں تُو مار آیا ہے اس کا ڈوپلیکیٹ وہ اپنے ڈوپلیکیٹ کو لاؤس انٹوس سے باہر بیجنا چاہتا تھا اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا گولڈ بھی لاؤس انٹوس سے باہر بیجنا چاہتا تھا اس کے بعد اس نے پھر لاؤس انٹوس کے اندر کافی زیادہ دنگا فساد مچانا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا ڈوپلیکیٹ بھیجنا تھا اور اس نے یہاں کی گورمنٹ سے اپنا بدلہ لینا تھا اوے یہ تو کافی زیادہ گڑ بڑ والی بات ہے ہاں نا میں بھی تو یارو کافی زیادہ گڑ بڑ والی بات ہے اب بتا کرنا کیا ہے اوے بھائی صاحب یار میرا پورے کا پورا گھر تباؤ گے اور تو پوچھ رہا میرے کرنا کیا ہے ارے یار فریکلن میری بات سن جا کے ڈوٹ اس ڈون کے بچے کو اور اس کو تُو نے چھوڑنا نہیں ہے اوے وہ تو میں نہیں چھوڑوں گا چاپ اس کی تُو نے ٹینچن بلکل بھی لینی ارے فریکلن بھائیہ میری بات سنو اب ہم لوگ کہاں پہ رہیں گے اوے یار کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں اوے فریکلن میری بات سن اوے تم سارے کٹھے کیوں نہیں بول دیتے ہو بھار بھار کیوں کہتے ہو میرے کو بات سن بات سن بات سن ارے یار فرمیت تیرے سے پیار ہے نا اب ہم یہ کہہ رہے کہ کہیں تو روڈ پہ نہ سونا شروع کر دے کیا بات کرے ہو یار تم لوگ اتنا سارا گولڈ لے کر آئے ہوں میں اس کے بعد بھی میں کیا روڈ پہ سوں گا ہاں یار چاپ بلکل ٹھیک کیا رہا فریکلن تو پھر فریکلن بھائیہ ہم لوگ کیا کریں گے ارے یار سنچن ہم لوگ نے کرنا ہے کیا اس سارے کے ساری گولڈ بارز کو میں یہاں پہ اتارتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں اس نوبڑے کے پاس جس نے اس گھر کے اوپر اٹیک کروایا ہے تب تک ٹریور تو کوشش کر کے میرا گھر ایک دم اوپی کر کے ریڈی ہو جائے اور سارے کا سارا کام تو انہیں کروارا ہے اگر تو انہیں میرے ساتھ مشن کے اوپر نہیں جانا ہاں ہاں تیرے گھر کا سارا کام کروا دوں گا اس کی چنتہ تو نہ کر چلو ٹھیک ہے بھائی ساب پھر میں نکلوں گیا ہاں ہاں تم نکل لے لیکن یہ سارے کا سارا گولڈ پھر یہاں پہ اتار دے اب یہی پہ اتاروں گا ساتھ تھوڑی لے کے جاؤں گا پاغل پاغل تو نہیں ہو گیا اگر تو اس ڈرون نے میرے کو دوبارہ سے دیکھ لیا اور اس کو یہ بھی پتہ لگیا کہ میرے پاس سارے کا سارا گولڈ ہے پھر تو بھائی ساب وہ پکا میرے کو مارے گا صحیح کیا رہے فریکلن بھائی پھر تو آپ کی جان بھی لے لے گا پوٹی پوٹی کر دے گا صحیح کیا رہے یار سنچن چلنا شاہبہ جلدی سے اتار اس کو ہاں ہاں بھی اتار تو لے یار ٹریور سارے کا سارا گولڈ بھی اتار دیا سنچن چلو چاہبہ تم اپنے حصے کا گولڈ سارے کا سارا سمال لو ارے لیکن ہمارا حصہ بنتا کتنا ہے اوے نوبڑے ٹوٹل چار کریٹس ہیں دو ہمارے ہوگے دو ٹریور کے ہوگے ہاں ہاں چلے گا میرے کو کوئی ٹینچن کی بات نہیں ہے لیکن یار ٹریور ایک پرابلم مور بھی ہے اوے اب کیا پرابلم آگی یار بات سن میری اس نے میرا گھر جلا کے اچھا نہیں کیا ارے تب ہی تو میں تیرے کو بتا رہوں کہ وہ بھلا ڈان ملے گا کدھر اب تیرے کو اچھا چل ٹھیک ہے ارے یار فریکلین اس کو چھوڑنا نہیں ہے تُو نے آوے چاپ ٹینچن نہ لے تُو جس نے فریکلین کے ساتھ پنگا لیا وہ سیدھا اوپر گیا ہے سائی کہہ رہا ہے تب ہی تو میں تیرے کو ایڈریس بھی دے رہا ہوں اس کا جلدی سے جاؤ سنوبڑے کو ٹھوک کے رکھ دے آہ وہ سب تو ٹھیک ہے پہلے ایڈریس دے گا اور میں بھائی ساب جا کے سنوبڑے کو ٹھکوں گا کیا رہا تھا لیٹ پہ جانا ہے رائٹ پہ نہیں جانا گھر تو میرا پورے کا پورا تباہ کر دیا ایک منٹ رکھو میرے اس سے بات کر نہیں تھی ارے یار ٹریور میری بات سن اوے جاتا کیوں نہیں ہے تُو اسے پہلے کہ وہ لاؤس سنٹوس چھوڑ کے چلا جائے تجھے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اوے کہاں پہ پہ پہنچنا ہے بتا دوں گا میں تیرے کو کہاں پہ پہ پہنچنا ہے بس تو نکل یہاں سے اچھا چل یار ٹھیک ہے لیکن تو رکا کس لیے تھا ابے بھائی ساب میں یہ کہنے کے لیے رکا تھا کہ جتنا بھی گولڈ پڑا ہے اس میں سے میرا گھر تو ریڈی کروانا ہاں ٹھیک ہے کروا دوں گا اچھا میری ایک اور بات سن ہاں بھائی ساب اب بولو کیا پرابلم ہے سارا آپ کی یار میری پرابلم یہ ہے کہ مجھے چاہیے اوپی قسم کا گھراج ہاں یار ہمیں اوپی قسم کا گھراج چاہیے ٹریور انکل ہاں ہاں مل جائے گا اوپی قسم کا گھراج بھی مل جائے گا تمہارے لیے میں بڑیہ بڑیہ ایسے ہیلیکاپٹرز بھی لے آوں گا اور کچھ میں سچ بول رہا کیا تو ارے یار ایک دم سچ بول رہا ہوں میرے کنسٹرکشن کمپنی میں کافی زیادہ دوست یار ہیں ان کو بول کے میں ابھی ایک گھنٹے کے اندر یہ پورے کا پورا گھر اپگریٹ بھی کروا دوں گا اور آگ بھی بجا دوں گا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تک فائر برگریٹ کیوں نہیں آئی یہاں پہ ارے یار دیکھو بات ایسے کہ وہ جو مافیا کا بندہ ہے نا اس نے فائر برگریٹ بھلو کو بھی کال کر کے بولا کہ خبر دا جو کسی نے فریکلین کے گھر کی آگ بجائی کیا بات کر رہے اتنا زیادہ پاورفل ہے کیا ہاں یار فریکلین وہ کافی زیادہ پاورفل ہے تجھے ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے اب تو تیری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے اس لیے تو میں کہہ رہو اس کو ٹھوک کے رکھ دے اسے پہلے کہ وہ گھر آ کے سنچن اور چاپ کو بھی مار دے ارے یار ہر کانٹ کے اندر میرے کو کسی لی ڈال دیتی ہو ارے یار چاپ خموش ہو جائے اس ٹرائم دیکھ سنچن کو تو ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا ارے سنچن تو نوبڑا ہے نا ارے فریکلین بھئیہ میرے کو تو ڈر نہیں لگ رہا پتہ نہیں یہ چاپ کسی ڈر رہا ہے میرے کو تو آپ پہ پورا کا پورا بھروس ہے کہ آپ اس ڈال کو مار آگے ابے ماروں گا کیوں نہیں ماروں گا اس کو میں ہاں تو پھر جائے گا تو مارے گا نا چل ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں اور ہاں یار یاد رکھی کہ گھر ایک دم بڑیا بننا چاہیے ارے یار تو جا تو سہینا ہر چیز بڑیا ہو جائے گی چلو ٹھیک ہے ٹریور نے کہہ دے کہ ہر چیز بڑیا ہو جائے گی تو مطلب ہر چیز بڑیا ہو جائے گی چلو بھائی صاحب لیفٹ کی طرف جانا ہے اب ہم لوگوں نے دیکھو یار گائز کیا حال کر دی ہے انہوں نے میرے گھر کا اتنا برا حال تو کبھی بھی کسی بھی مافیا کے بندے نہیں کیا چلو خیر ہے آج ہی ہم اسے بدرہ لے لیں گے اپنا اور پھر یار گائز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن بھائی صاحب ابھی تک ٹریور نے بتایا نہیں اور ہاں یار یہ دیکھو ٹریور کی کال بھی آگی ہاں ٹریور لوکیشن بتا مجھے اس کی سیدھا جارے دے سینڈی آف شور کی طرف کیا بات کر رہے ہیں سینڈی آف شور پہ ہے کیا وہ ہاں رہا یار وہ سینڈی آف شور پہ ہے اس کا مطلب ہے وہ وہاں سے کہیں جانے والا ہے ارے میرے کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ وہ وہاں سے کہیں جانے والا ہے یا کیا کرنے والا ہے تو بس فٹا فٹ سے سینڈی آف شور پہ پہ پہنچ اور اس بھائی صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے اگر تو تو نے اس کو چھوڑ دیا تو یار یہ دشمنی پھر لمبی ہو جائے گی وہ کبھی ہمیں مارا کرے گا کبھی ہمارا گھر بلاس کیا کرے گا اور میں جو اب تیرے گھر کے اوپر ایک بڑی ایسا شوروم منانے لگوں وہ اس کو بھی بلاس کر سکتا ہے ارے نہیں نہیں یار اس کو میں مار کیا ہوں گا ٹینچن نہیں لینی تم لوگوں نے ہاں ہاں جلدی سے جاتو ابے یار کدھر پسا دیا ہے مجھے ٹریور نے میرے کو یہ بلا مشن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا خیر اس نے میرے کو تو بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے پاس آج کون سا مشن ہے لیکن چلو اب تو جب یہ کام ہم نے شروع کیا تو یار ختم تو کریں گی کریں گے گائز یار تم لوگوں کا اگر ویڈیو پسند آ رہی تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولا ایک کام کرتے ہیں شارٹ کٹ لیتے ہیں یہاں سے شارٹ کٹ یار میرے کو کافی زیادہ پسند ہے اور کار بھی میرے پاس کافی زیادہ بڑی ہے ٹریور نے دیا یار ابھی 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 کدھر جا رہے ہو تم لوگ چلو بھائی صاحب اب ہم لوگوں نے جانا سیدھا سینڈی آف شور کی طرف اور دیکھتے ہیں بھائی صاحب وہاں پہ وہ نوبڑا ملے گا کہ نہیں ہوپسو یار وہاں پہ وہاں نوبڑا ملنا چاہیے ہمیں کیونکہ اگر تو یار گائز وہاں پہ وہ نہ ملانا تو یار اس نے ہمارے گھر کا سارا کا سارا ستیاراز پھر سے کر لینا ہے اور یار وہ سنچنل چاپ کو بھی مار سکتا ہے تم لوگوں نے تو دیکھا یوگرہ شروع میں اس کے کتنے سارے گارڈ تھے ابھی میرے کوئی یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس اور بھی گارڈ تھے یا نہیں لیکن خیر ہم لوگوں نے اس کی سارے کا سارا پروٹوکول آج ہی تباہ کر کے رکھ دیا ارے یار پوری کی پوری کار تباہ کر دی یار میرے چلو یار اپنی کار کو تو سیدھا کرے اور نکلے یا سے اس سے پہلے کہ پولس فولس آجا ابھی کدھر آگئے ہو یار تم سارے کے سارے بیچ میں سے ہٹو ابھی پھر سے ٹریور کال کر رہا یار اب کیا ہوگیا اس کو ہاں ٹریور بول اب کیا ہوگیا ارے جلدی جا جلدی اس سے پہلے کہ وہ نکل جائے ابھی جا رہا ہوں نا بس پہنچنے ہی والوں میں ہاں ہاں چل ٹھیک ہے جانے دے تو کیا نوبڑا ہے یار یہ جب بولا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تو میں نے کسی اور کام پر جانا بھی نہیں ہے پھر بھی بار بار کال کر رہے ہیں لیکن ہاں یار پتہ نہیں اس کو کیوں ایسا لگ رہا ہوگا کہ آج میں لیٹ ہو جاؤں گا اور شاید وہ والا ڈون بھی جلدی میں ہو کیونکہ اس نے تو پہلے لاس انٹاس چھوڑ کے جانا تھا نا خیر ہم نے اس کا جب ڈپلیکیٹ مارا تو ہو سکتا وہ یہ سوچ رہا ہو کہ کیوں نہ وہ واقعی میں لاس انٹاس چھوڑ کے چلا جائے اور یار اگر تو وہ ایسا کرتا ہے پھر تو کافی زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یار گائز کافی زیادہ چنتا والی بات ہے کیونکہ یار پھر تو وہ مارے پیچھے آئے گئی آئے گا ارے یار مجھے کیوں ایسا لگ رہا کہ میں آگے نکل گئے ہوں ہاں یار گائز میں آگے نکل گئے ہوں مجھے اس سائیڈ پہ جانا پڑے گا ارے یار یہاں پہ تو ٹرین بھی آگیا ہو سکتا وہ ٹرین کے اندر بیٹھ کے نہ نکل جائے اس لیے جلدی سے جانا پڑے گا ابے لیکن وہ ملے گا کدھر یہ تو کافی بڑا سینڈی آف شور بناوے یہاں پہ مطلب بناوا کیا یار پرانا ائرپورٹ ہوتا تھا پہلے یہ اور جیسی لوس انٹوس نے اگدم سے ترقی کی تو بھائی صاحب ہم لوگوں نے بنا لیا کافی بڑا ائرپورٹ ایک منٹھہر جاؤ یار یہ سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بچ کے کار کو لگانا پڑے گا میرے کو یہاں پہ سائٹ پہ اور پھر ایک کام کرتوں میں یہ سامنے والے جو سٹرونز ہیں ان کے اوپر چڑھ جاتا ہوں یہاں سے میں ایک دم دیکھ سکوں گا کہ بھائی صاحب کیا پرابلم چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں یہی سے ان کے اوپر اٹیک بھی کر دوں جیسے کہ راکٹ لانچر کو مار دوں ہاں یار راکٹ لانچر مارنا کافی زیادہ ضروری ہے بھائی صاحب اوپر تو چڑھ جا اوپر ہی نہیں چڑھ پا رہا یہ جمپ ہی نہیں کر رہا یار ابہ فرینکلین چڑھ جانا یار کیا ہو گیا کھانا وانا نہیں کھا کے آیا چڑھ گیا چڑھ گیا یار اب ہم لوگوں نے یہاں سے بیٹھ کے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ ہیں کتنے اور ان کو اگر یہاں سے مار آ جائے تو کیا ایزیلی مار سکیں گے یا نہیں ہم لوگ اس کو ایزیلی مار سکیں گے لیکن دیکھو میں کتنا زیادہ نوبڑوں کے نیچے گر گیا چلو تھوڑا سا اور اوپر چڑھتے ہیں ابہ چلنا بھے کیا کر رہا ہے تو چلو یار اپنی اوپی والی سنائپر بھی نکال دی گیا یہ تو سارے کے سارے پریزنرز لے کر آئے میرا خیال ہے یار اس نے کوئی پوری کی پوری جیل توڑی ہے اور اس کی بیل نہیں ہوئی ہوگی یہ تو سیدھا سیدھا بھاگ کے آیا باؤگا لیکن یار ایک منٹ یہ کونسا گینگ ہے جن کے پاس ساری کے ساری سپورٹس کار ہیں کچھ کار تو میرے کو سپر سکار بھی لگ رہی ہیں بھائی صاحب کافی زیادہ خطرناک میٹر ہوتا جا رہا ہے اب مجھے یہ سمجھ دیاری کہ میں ان نوبڑوں کو اگر مارتا ہوں سنائپر سے تو بھائی صاحب کافی زیادہ پرابلم ہو جانا ہے ایک منٹھہر جو یار پرابلم کو تو بعد میں دیکھتے ہیں میری نظر ہی در گولڈ پہ پڑی تھی یار بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو پہلے سے بھی زیادہ گولڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ بندہ یا تو کارز خریدنے آئے بھائے یا پھر یہ سارے کے سارے یہاں پہ گارز کو بھرتی کرنے کے لیے آئے بھائے ہاں تو پارا سے نکار دے گیا راکٹ لانچر اوپسو یار اس زفر سارے کے سارے مر جائیں گے یہاں پہ اور پھر میں سارے کے سارا گولڈ بھی لے جاؤں گا پہلے والا یار میں جتنا گولڈ لے کے گیا ہوں نا اس حساب سے تو میں لوسنٹوس کا امیر ترین آدمی تو بن ہی گیا ہوں گا لیکن پھر بھی میرے کو اور بھی زیادہ گولڈ چاہی ہے کیونکہ میں ہوں کافی زیادہ لال جی اوہے پھٹ جانا بے پھٹ کیوں نہیں رہی پھٹ رہی ہے پھٹ رہی ہے یار سلولی سلولی پھٹ رہی ہے لیکن پھٹ رہی ہے یہاں پہ کارز یار یہاں پہ مجھے کچھ لوگ میری طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ آئے کب ہیں اوہے بھائی صاحب گڑ بڑ ہو جانی ہے مجھے سب سے پہلے ان سارے کے سارے نوبڑوں کو مارنا پڑے گا اور بھائی صاحب اس کے بعد مجھے سارے کا سارا گولڈ بھی لے کے جانا پڑے گا اوہے کدھر ہو یہ تو گیا یہاں پہ اور یہ بھی گیا کائچر یہ تو پوری کی پوری آرمی تھی اس کی یہاں پہ میں سمجھا کہ میں نے جتے بندے مار دیا بس وہی ہوں گے لیکن نہیں بھائی صاحب یہ تو کافی زیادہ ہیں تم لوگ بھی میرے کو سپورٹ کرو کافی زیادہ اور میری ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکوں کو دبانا مت بولا تب تک میں ان سارے کے سارے نوبڑوں کو مار کیا آتا ہوں کافی زیادہ خطرناک لوگ ہیں یہ لوگ ان کا دیکھا کتنا اوپی سسٹم ہے ساروں نے کٹھے سے حملہ کر دیا میرے پہ یہ تو تھینگ آڈ میرے بولٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئے جس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں ورنہ تو بھائی صاحب میرا بھی یہاں پہ کبالا ہو چکا ہونا تھا اوہے مر جاؤنا کیوں نہیں مر رہے ہو تم لوگ بھاگ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ لوگ اس وجہ سے نشانہ لینے میں کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے چلو یار کافی زیادہ لوگ ہم لوگوں نے مار بھی دی ہیں آلریڈی اب میں کام کرتا ہوں کہ اپنی گن کو بھی چینج کر کے دیکھتا ہوں اپنی اوپی ولی گن نکال دی اب دیکھو بھائی صاحب سارے کے سارے کیسے مریں گے یہاں پہ ایک دم پڑیا کر کے مریں گے اب پیچھے کون کھڑا ہوئے اب پیچھے بھی کافی زیادہ لوگ ہیں یہ سٹونز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یہ بھی میرے کو گولی بولی مارے تھے اور کدھر کدھر ہے یہاں بھائی صاحب تو تو نکلنا یہاں سے چلو یار اپنا سکوپ نکال دی سکوپ سے ہیڈ شوٹ لیتے چل نکل شاباش تیرے کو پتہ نہیں ہے فرینکلن یہاں پر آیا اور فرینکلن کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا سارے کا سارا گول بھی لے کے جائے گا اور اس پریزن کو بھی میں نے مار دیا پتہ نہیں جیل سے کب بھاگے ہیں اور نیوز فیوز پہ کیوں نہیں بتایا یار اس کے بارے میں یہ دیکھو یہ چھپ کے مار رہا ہے اس کی میں ٹانگ پہ گولی مارتا ہوں اے وان ٹو تھری گیا اوے کدھر گر گیا تو کھڑا تو ہو جا ادھر اور بھی لوگ ہیں یار اور کدھر کدھر ہے بھی دیکھنا پڑے گا یہ چھپا ہوئے یہ چھپا ہوئے تھینک گاڈ یار میرے کو نظر آ گیا بھائی صاحب یہ بھی چھپا ہوئے یہ تو گیا نا نہیں یہ بچ گیا بچ گیا چھپا آ گیا یہاں پہ فرینکلن تمہاری موت بن گئے یہاں پہ اب اے کدھر آنٹی چلو چھپا آنٹی نکلو یہاں سے ایک یہ بھائی صاحب میرے قریب آ کے میرے کو مارنا چاہ رہے تھے اور ایک میں ٹھر جو ٹھر جو ٹھر جو گیا کدھر یہ بھی گیا دوبارہ سے راکی لانچر نکال دیا جو کارز بچ گیا اس کو تو مارے نا بھائی صاحب دو کارز رہے گی ہیں نہیں یار ساری کی ساری کارز میں نے یہاں پہ تباہ کر دی ہیں اگر تو یار میں ان کو تباہ نہ کرتا تو بھائی صاحب میں نے ساری کی ساری کارز بھی لے جانی تھی یہاں سے لیکن ان کو مارنا کافی زیادہ ضروری تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گارز کافی زیادہ تھے نا اگر تو میں سنائیپر سے صرف اور صرف اس کے بوس کو مارتا تو کافی زیادہ پرابلم ہو جانی تھی اس لیے تو میں نے ارپی جی کا یوز کیا ارپی جی سے کافی ساری کارز اکٹی پھڑ گی اور بھائی صاحب ہمیں راستہ کافی کلیئر مل گیا لیکن پھر بھی اس کے چھپے ویڈو گارز انہوں نے کافی بڑا حملہ کیا ہمارے پر چلو یار اب فٹا فٹ سے یہ سارے کا سارا گولڈ اپنی کار کے اندر لوڈ کرتا ہوں اس کے بعد بھائی صاحب میں جاؤں گا سیدھا اپنے گھر کے اندر ایک میں ٹھک جاؤ پہلے ٹریفر کو تو کال کر لوں ارے بولنا کیا ہوا پہنچا نہیں ہے ابھی تک تو ابھی بھائی صاحب پہنچ بھی گئے اور سارے کے سارے لوگوں کو مار بھی دیا میں نے کیا بات کر رہے ساروں کو مار دیا کیا ہاں نا یار ساروں کو مار دیا میں نے اچھا تو اب کیا کر رہے ابھی یار میں نے تیرے کو گود نیوز دینی تھی اور گود نیوز یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی سارا گود اور بھی آگیا ہے کیا بات کر رہے کافی سارا گود ہے کیا ہاں یار جتنا پہلے لے کر رہا تھا اس سے بھی زیادہ ہے ارے واہ یار واہ چل 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 کار میں ڈال اور اس کو آ کے مجھے دے دے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میرا گھر کہاں تک پہنچا ہے ارے یار فرینکلی تیرا گھر آلموسٹ فائنل ہو گیا ہے بس کارز اتر رہی ہیں ٹرک پہ سے کیا بات کر رہے آگ بھی پوچھ گیا ہے گھر بھی نہیں آ بن گئے کیا ہاں نا یار تیرے کو بتایا تو تھا اتنی اوپی ٹیم ہے میرے پاس کہ وہ تیرا گھر صرف اور صرف ایک گھنٹے میں ریڈی کر دے گی چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پھر ہاں ہاں جلدی سے آ جا گائزر سارے کا سارا گھوٹ ہم لوگوں نے کار کے اوپر ڈال تو دیا ہے لیکن بھائی ساہب اب ایک پرابلم اور بھی ہے مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا لگا کہ ان کا بوس مرا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک جب میں ٹریور سے دوبارہ کال کر کے پوچھتا ہوں ہاں بھائی ساہب اب بتاؤ کہ کیا پرابلم ہے اب میں گھر کمپلیٹ ہوگا کیا میرا اب میں نوبڑے بولانا کمپلیٹ ہونے والا بس تُو جب تک پہنچے گا تیرا گھر کمپلیٹ ہو جائے گا ایک دب موپی کر کے اچھا چل ٹھیک ہے ہاں یار ایک بات اور بھی کرنی تھی میں نے تیرے سے ہاں بھائی ساہب بولیں کیا بات کرنی تھی اب آپ نے بات یہ کرنی تھی کہ یار میں نے تو یہاں پہ سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا کافی مشکل آپریشن تھا اچھا تو پھر اب آ کے کیا کرنا ہے آگے بھائی ساہب میرے گولڈ بھی ڈال دی اپنی کار کے اندر میں جتنا پوچھا رہا بس اس کا جواب دے میرے کو ہاں تو بولنا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے میرے کو بس تو صرف اتنا بتا کہ میں جس مافیا کو مانی آتا ہے وہ مر گئے کے نہیں ہاں وہ تو میں اب اپنے دوست سے پوچھ کے بتاؤں گا چل ٹھیک ہے تو اپنے دوست سے پوچھ تب تک پہ یہ سارے کے سارے گولڈ کو کسی ٹھکانے پر لگاتا ہوں کیا بات کر رہے گھر لیا نا ابے نہیں نہیں یہ کافی سارا گولڈ ہے لاؤس ان ٹاؤس کے اندر لوگوں کو پتا لگ گیا کہ فرینکلین اور ٹریور کے پاس اتنا زیادہ گولڈ ہے تو بھائی صاحب کافی زیادہ پرابلم ہو جائی ہے ہاں صحیح کہہ رہا ہے کافی پرابلم ہو جائی ہے چل ٹھیک ہے چاہاں پہ دل کریں اس کو چھپا کے رکھ دے اوکے ٹھیک ہے چلو یار گائز اب جانے ہیں ہم لوگوں نے سیدھا گھر کی طرف اب کیا نوبڑوں والی حرکت کر لی میں نے اصل پہ دوسری جگہ پہ دیکھ رہا تھا اس وجہ سے میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا چلو یار لیکن اب اس کو چھپائیں گے کہاں چھپائیں گے کہاں یہ سوچنا پڑے گا ایک میں ٹھہر جاؤ نہیں یار ادھر تو کوئی جگہ نہیں ہے ہاں یار میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ اس کو ڈیم کے پاس جا کے چھپا دوں میں اب وہاں سے میرا گھر بھی نزیق پڑے گا اور رات کو آ کے میں ٹریور کو اس کی چیز بھی دکھا دوں گا جب وہ میرے گھر سے فری ہو جائے گا یہ والا آئیڈیا کافی زیادہ ٹھیک ہے فائنلی یار ہم لوگ ڈیم والے آریے کے قریب تو پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اب ہم لوگ نے بس اس گولڈ کو یہاں پہ چھپا کے رکھنا ہے تاکہ جب ہمارا گھر کمپلیٹ ہو جائے اور میرے کو پکی ریپورٹ مل جائے کہ بھائی صاحب وہ ڈان مر چکے جس کو میں نے آج مارنے کی پوری کی پوری کوشش کی ہے پہلے والے اٹیک کے اندر تو بھائی صاحب وہ تو بچ گیا تھا لیکن دوسرے والے اٹیک میں نے کافی زیادہ خطرناک طریقے سے کیا سو یار اس کو مر جانا چاہیے اور اگر تو وہ مر گیا تو پھر تو ہم لوگ یہ والا گولڈ یہاں سے آکے لے جائیں گے اگر نہ مرا تو کافی بڑا پرابلم ہو جانا ہے لیکن بھائی صاحب فرینکل پھر بھی اس کو سمال لے گا کیونکہ اس کو یہ والا گولڈ سارے کا سارا چاہیے اس نوبڑے نے بھی یہ سارے کا سارا گولڈ کہیں نا کہیں سے تو چوری کیا ہوگا نا اگر اسے چوری نہیں بھی کیا تو کافی سارے بندوں کو مارنے کے بعد یہ سارے کا سارا گولڈ ملا ہونا اس کو کیونکہ وہ کافی بڑا ڈان تھا اور ڈان کا کیا کام ہوتا یار تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا اگر نہیں پتہ تو یار کمنٹ کر کے میرے کو بتا دوں میں تم لوگوں کو بتا دوں گا کہ ڈان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ڈان کو تو ویسے بھی 20 ملکوں کی پولیس تو ڈھونڈی رہی ہوتی ہے ہر ٹائم پہ وہ یار کیے والا ایریا کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے میرے کو گولڈ چھپانے کے لیے ابھی پتہ نہیں کار گزر جائے گی ہاں یار کار تو گزر گی میری میں ٹھہر جاؤ یہاں پہ میں ایک دفعہ آیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ کافی بڑیا جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ کسی چیز کو چھپا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے نا یہ تو سپلوے بناوے ڈیم کا اور ابھی ایک ونگ سپلوے کو کھلنا ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے ڈیم کو ایک دم سے خالی کر کے رکھ دیا چلو پھائی صاحب یہ بھی جگہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ رکھیں گے گولڈ کو اور اس جگہ کو ویسے بھی کوئی نہیں دیکھنے آتا گائز یار دیکھ سکتے ہو سارے کا سارا گولڈ میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے بلکہ نہیں یار ایک گولڈ کا گریٹ ابھی بھی رہتا ہے ٹھہر جو ابھی فٹا فٹ سے میں اس کو بھی رکھ دیتا ہوں ہاں یار اب دیکھو میں نے سارے کا سارا گولڈ یہاں پہ رکھ دیا ہے اور ایک دم پڑیا سے اس کو آ کے ہم لوگ لے جائیں گے کل کے دن کے اندر ابھی میں چلتا ہوں سیدھا گھر کے اندر اور دیکھتو کہ میرا گھر کتنا زیادہ بڑیا تیار کیے انہوں نے ہوپسو یار میرا گھر کافی زیادہ اچھا تیار ہوا ہوگا اور ایسا گھر پورے کے پورے لاؤس ان ٹاوس میں کہیں بھی بھی نہیں ہونے والا ہوگا کیونکہ یار ٹریور کافی بڑیا بڑیا کام کرتا ہے اگر اس کو کوئی کام دو اور اگر اس کا دل کرے کام کرنے کا تو نہیں تو یار سینچینل چاپ تو ہر ٹائم بیٹھ کے اس کے ساتھ لڈڈو ہی کھیلتے رہتے ہیں بھے یار کار میری پانی کے اندر کئی خراب وراب نہ ہو جائے ابھی نہیں 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 خراب نہیں ہونا یار اس کو سیدھا ہونا چاہیے اور سیدھا گھر جانا چاہیے فائنل یار گھر کے پاس میں پہنچ چکا ہوں اب بس یہ دیکھنا ہے کہ ٹریور نے کیسا بڑی ایسا گھر بنوائے میرے لیے ابھی پیچھے ہو جا نکل کدھر میرے پیچھے آ گیا یار یہ اور میری کار کے ساتھ بھی ٹکرا گیا ہے خیر یار کار تو ٹریور کی ہے لیکن بھائی صاحب یہ والی کار بھی میں اب اسے لے لوں گا لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ٹریور نے کار کیسی منگوائی ہونی ہے میرے کو تو یار اگدم سے بولٹ پروف اور بم پروف کار چاہیے تھیں ہیلیکاپٹر چاہیے تھے اس کے بعد میرے کو سپورٹس کار بھی چاہیے تھیں خیر یہ تو بھائی صاحب گھر کار پورا کا پورا اس نے نقشہ ہی بدل دیا یار اگدم بڑیا کر دیا یار اگدم بڑیا اتنے سارے پلانٹس لگا دیا اس نے ارے فریکلنگ میرے دوست کام کر دیا کیا تُو نے ہای یار کام تو میرے کار لیا لیکن ابھی تک میرے کو یہ ریپورٹ نہیں بھی لی کہ وہ بھائی صاحب مر آئے کے نہیں ارے مر گیا اگدم مر گیا اس کی ٹینچن اب تُو نے نہیں لینی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تجھے کیسے پتا وہ مر گیا ارے وہاں پہ پولیس پہنچ گی تھی نا تو پولیس کے اندر میرا ایک دوست تھا اس سے میرے پوچھا کہ وہ بھولا ڈاؤن مر گیا کے نہیں اس نے بولا کہ ایک دم ہیڈ شاٹ لیا اس نے کیا بات کر رہا ہے نوبڑے وہاں پہ تو میرے گن اس طریقے سے چلا ہی نہیں کیا بات کر رہا ہے تو پھر کس سے مارا ان کو ابے یار دیکھ جب وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی نا اس ٹیم تو میں نے ان کے اوپر حملہ کیا راکٹ لانچر سے اچھا تب ہی وہ جل کے مر گیا ہوگا ہاں سارے کے سارے جل کے مر گئے تھے لیکن اس کے بعد بھائی صاحب اس کے کچھ گارڈز وہاں پہ چھپے ہوئے تھے جو کہ میرے کو دیکھے نہیں جیسی میں نے ان کو اوپر اٹیک کیا تو انہوں سب نے مل کے میرے اوپر اٹیک کر دیا اور بڑی مشکلوں سے میرے لڑکے وہاں سے آئے ہیں ان سے کیا بات کر رہا ہے یار فریکلنسو سچ بول رہا ہے کیا ابے ایک دم سچ بول رہا ہوں میں تیری طرح یوں نوبڑا جھوٹ بولتا رہا ہوں چلو یار رکو میں گھر دیکھ کے آتا ہوں ہاں ہاں جا فٹا فٹ سے گھر دیکھ رہے اور بتا کیسا لگا تیرے کو یار تم لوگوں نے بنایا تو بڑی یہ یوگا اب گائے جائے دیکھو کیا مسٹیرز نکالی ہیں یہاں سے انہوں نے لیکن بھائی صاحب جانا کی دل ابھی یہ نہیں پتا میرے کو ابے یہ تو پوری کا پورا ایریا خالی پڑا ہوئے ٹریور کہہ رہا تھا کہ اس نے کارز کا کچھ آرڈر کیا ہوئے جو کہ آ بھی رہی ہیں اور ٹرک سے اتر بھی رہی ہیں ابے پھائی صاحب گولڈ کا ہیلیکاپٹر یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے بڑا کوئی اوپی قسم کے ہیلیکاپٹر دیا میرے کو ٹریور نے لیکن کارز کدھر ہے یار اور اتنا بڑا گھر بنا دیا یار اس نوبڑے نے چلا کوئی بات نہیں کونسا ٹریور نے رہنا ہے ہم لوگوں نہیں رہنا یار اس گھر کے اندر لیکن ابھی کارز وغیرہ کان کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھو یار سامنے دو کتے پیارے ہیلیکاپٹرز ہیں مجھے تو یار یہ والے ہیلیکاپٹر کافی زیادہ بڑیہ لگے ایک یہ والا بھی اچھا لگا اس کو میں تھوڑے سے پیسے دے کے گولڈ کا کروالوں گا اور یار یہ تو کوئی نیوز چینل بنوں گا مجھے لگتا ہے لیکن چلو ہیلیکاپٹر تو ہے نا تین ہیلیکاپٹر ہوگے ہمارے پاس یہاں پہ اور یہ دیکھو یار مرسیڈیز کی برابس کھڑی ہوئی ہے کیا مست چیز ہے یار کیا مست چیز ہے یہ اور یار یہ دیکھو یہ میری بینٹلے کھڑی ہوئی ہے یہ میری رینجر آور کھڑی ہوئی ہے یہ میری جی ویگن کھڑی ہوئی ہے جو کہ بلڈ پروف اور بم پروف ہے اور یہ میری دوسری جی ویگن ہے جس کو میں عام ٹائم پر یوز کروں گا اور یہ دیکھو یار پھائی صاحب ایک دم مسکولر وحیقل آگی میرے پاس کافی زیادہ تیز بھاکتی ہے یار یہ تو ویلنگ وغیرہ بھی کرتی ہے ہaur گایس لیٹرلی میں ویلنگ کرتی ہے یہ ابھی اور کدھر کدھر کارز ہیں یار یہ تو ساری کی ساری مسلز کارز ہیں اکتم مست یار اکتم مست فائی صاحب سوپر کارز ادھر کھڑی بھی ہیں سپورٹس کار ادھر کھڑی بھی ہیں اور لیکجری ساری کی ساری کارز ادھر کھڑی بھی ہیں جن میں ایک روز رائز بھی ہے یہ دیکھو یار یہ بھی بلڈ پروف اور بم پروف ہے مست ہے نا یار یہ گائی جار اب جتے بھی پیسے میرے پاس آگئے ہیں نا ان سارے پیسے کو ہی کٹھا کر کے میں اس چوروں کو ایک دم بڑیا سے بھر دوں گا اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ ساری کی ساری کاز ہم لوگ سیل کر دیں گے ہا یار تم لوگوں نے صحیح سنا ساری کاز کو ہم لوگوں نے سیل کر دینا ہے خیر یار گائیز ویڈیو پسند آئیے تو یار جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمینڈ میں ضرور لکھنا فرائکلین اوپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیا اور بابائے